شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے سامین حضرات آپ کے حضور اب پیش کر رہی ہوں دوریتین کا وہ باپ جس کا عنوان ہے لڑائی رک گئی ایک بار مکہ کے قریبی علاقے میں بہت زور کی بارش ہوئی میں کی جھڑی لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتے اس کا یہ اثر ہوا کہ مکہ میں بہت زور کا سیلاب آ گیا گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا بہت سے مکان منحدم ہو گئے اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا خانہ کعبہ بھی سیلاب کی عزت میں آ گیا دیواریں گر پڑی اور ان کے ساتھ حجرِ اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا کعبے کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے اور بدپرستی کے بے پناہ شوق اور لا محدود عقیدت و گرویدگی کے باوجود بیت اللہ کے اعترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے اپنے مکانوں بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے کعبے کی تعمیر مقدم سمجھی گئی سب لوگوں نے نہائیت دلچسپی اور جوشِ عقیدت کے ساتھ اس نے ایک کام میں حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریش کے ساتھ پتھر ڈھوڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجرِ اسود کے لگانے کا سوال درپیش ہوا ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا اس پر بات بڑھنے لگی قبیلوں کے تفاخر و غرور کی داستانیں چھڑ گئیں ایک نے کہا کہ اب رہاں نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش پیش تھے اس لئے حجرِ اسود کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے دوسرا بولا کہ حربِ فجار میں میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی شکست فاش ہوتی کہ ان کی عظمت و شرف کے دفتر ورک ورک ہو جاتے تیسرے نے کہا میرے دادا نے دو بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا اس کی ساری کمائی اور تمام پسنداز اسی مہمانی اور زیافت میں سرف ہو گیا چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ قعبے میں سالحہ سال سے بخور اور عود و عمبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبولی یہ اس بات کا اہد تھا یا تو ہم قعبے کی دیوار میں سنگی اس وقت نزب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرف کا حامل بن سکے گا چار دن تک نزہ ہوتی رہی پانچوے دن ابو عمیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ پوڑھا تھا کہا کہ نادانوں اتنے بے غابوں کیوں ہوئے جاتے ہو کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہ زار بنانے کا ارادہ ہے یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں صدیوں تک اس جنگ کے شولے بھڑکتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار سے ہی نہیں ہوا کرتا اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں اس پر سب لوگ بولے اچھا صاحب آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں ابو عمیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنچ پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن یہ بات خود ایک نزہ بن جائے گی کہ سالس کس کو بنایا جائے اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں وہ یہ کہ خانہ خوابے میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چوچرہ کے مان لے اس پر سب نے حامی بھری کہ ہمیں یہ بات منظور ہے شام ہوئی پھر رات اور اس کے بعد سپیدہ سہر نمودار ہوا اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں سب نے کہا کہ آپ ہمارے سالس ہیں اس بات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے ہر کوئی پور آرزو بھی تھا اور مایوز بھی ایسے موقعوں پر تصویر کے روشن اور تاریخ دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے فرش پر ردائے مبارک بچھا دی پوریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا مو تکنے لگے کہ نہ جانے چادر کے بچھانے میں کیا مسلحت پوشیدہ ہے اس پر پانسے ڈال کر ناموں کا خرہ نکلوایا جائے گا یا اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ ایسوت نظم کرے گا دیکھئے کیا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ ایسوت اٹھا کر رکھا اور فرمائے کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے تاکہ تنسیب حجر ایسوت کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بٹ جائے ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل کر مل جل کر کعبے کی دیوار میں حجر ایسوت نظم کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے کچیویں تلواریں نیام میں آ گئیں اور ایک بہت بڑے خوریزی رکھ گئی تمام لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصابت برائے حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اخرار کیا سارے مکہ میں اس صلاح کن فیصلہ کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون سرابہ کی نعبت نہ آسکی ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خوریز جنگوں کی شورت پر پانی پھیر دے گی اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نکوکار پرہیزگار امین اور راستباز ہی نہیں ہیں ان میں فیصلہ کرنے اور آپس کے جھگڑے چکانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی ہے بہت شکریہ جلد ملتے ہیں اگلے باپ کے ساتھ تب تک کے لئے سنتے رہیے خوش رہیے پیار باتی